بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سمات فرمائیں گے جو ہے روزے کا فدیہ کیا ہے یعنی کہ جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا بیمار ہونے کی وجہ سے اور وہ شیخ فانی یعنی ان کی عمر 65 سال یا اس سے زیادہ ہے اور انہیں امید یہی نظر آ رہی ہے کہ اب صحت نہیں آئے گی تو لہذا ایسے لوگ ایک روزے کا کیا فدیہ ادا کریں گے تو یاد رکھیں ایک روزے کا فدیہ ایک صدقائے فطر ہے جو اس دور کے حساب سے یعنی دو ہزار بائیس کی میں بات کر رہا ہوں دو ہزار بائیس میں ایک صدقائے فطر ایک سو ستر روپے اور بعض کے نزدیک دو سو روپے تو آپ جیسے ایک روزے کے بدلے دو سو روپے یا ایک سو ستر روپے ادا کیجئے اس طرح تیس روزے یا جتنے روزے نہیں رکھے ہیں اتنے روزوں کا صدقائے فطر ادا کر دیجئے یعنی ایک روزے کا ایک صدقائے فطر بنتا ہے تو اتنے فدیہ آپ ادا کر دیجئے یاد رکھیں کسی نے مجبوری کی وجہ سے اگر روزے چھوڑے اور وہ شخص جوان ہے اور اسے امید ہے کہ میں بعد میں رکھ سکتا ہوں تو لہذا ایسا شخص تو وہ بعد میں روزے ہی رکھے گا اس پر لازم ہے کہ وہ روزوں کی قضا کرے اللہ کریم کی بارگاہ میں احتیاطاں توبہ بھی کرے بلا وجہ شرعی چھوڑے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے اور جو ہے اگر کسی مرض کی وجہ سے رخصت کی وجہ سے چھوڑے تو شرعی اعتبار سے بندہ گناہگار تو نہیں ہوگا لیکن اسے روزوں کی قضا کرنی ہوگی لیکن جو شخص جسے بیمار ہے اور اسے نظر یہی آ رہا ہے کہ اب بیماری دور نہیں ہوگی عمر بہت زیادہ ہو گئی بڑھاپا ہے تو وہ شخص جو ہے ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقائے فطر ادا کرے گا ہر روزے کا فدیہ کیا ہے ایک صدقائے فطر ہے ایک صدقائے فطر اس دور کے حساب سے کتنے بنتے ہیں دوہزار بائیس کی بات کر رہا ہوں ایک سو ستر روپے یا بعض کے نزدیک دو سو روپے تو اس طرح جتنے روزے چھوڑے مثلا تیس دن کے تیس ہی روزے نہیں رکھے تو شرعی اعتبار سے اب یہ تیس صدقائے فطر ادا کرنے ہوں گے تو لہذا یہ صدقائے فطر کسی دینے ہوں گے جنہیں ہم صدقائے فطر دے سکتے جنہیں ہم زکاة دے سکتے انہیں ہی یہ فدیے دینے ہوں گے اللہ کریم کی مارکہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ